اگر نواز شریف صاحب کی زمانت ہو گئی تو سیاسی منظر نامے پہ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زمانت ہونا نہ ہونا عدالت کا عدالت کا کام ہے میں تھا ایک probability کے تاعت بات اگر زمانت ہو گئی تو میاں صاحب خوش ہوں گے اچھا اگر نہ ہوئی تو نراز ہوں گے وہ نہ ہوئی پہ باہر اگر ہو گئی تو وہ باہر چلے جائیں گے یا پھر بھی پاکستان میں رہیں گے ای سی ال سے بھی ہٹیں گے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کی زمانت ہو گئی تو سرٹن ایشورنسیز کے ساتھ انہیں باہر جانے کی اجازت مل جائے گی مل جائے گی اور تھوڑا ریلیکس ہو جائے گی پی ایم ایل اینل سے اور اگر بیل ریجیکٹ ہو گئی تو کیا ہو کیونکہ وہ ابھی علاج بھی نہیں کرا رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیل کے بعد دیکھیں ان کا جو علاج کا نہ کرانے کا جو ایک طریقہ ہے یا جو ان کا سٹانس ہے وہ ایک لیڈر لائک نہیں ہے وہ ایک مطلب جیسے کم عمر لوگوں کے روئیہ ہوتے ہیں اس طرح کا روئیہ ہے زد والا روئیہ ہے اور ایک خود سوزی والا روئیہ ہے اور ریلیجس پوائنٹ او ویو سے جائز روئیہ نہیں ہے سیاسی اعتبار سے جائز ہے کل کے پروگرام میں آپ ان کی بیماری پر بات کر رہے تھے آخری ایک منٹ میں کچھ تھوڑی سی بات میں تشنگی بھی رہ گئی بعد میں فیڈبیک آیا ہمیں آپ نے کہا جی جس طرح نیپ سے افسران اور اس طرح وہ بیماری پر بھی آپ کچھ بات کر رہے تھے دیکھیں میں بیماری کے بارے میں ان کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بیماری جو ہے وہ دل کی بیماری ہے اور دل کے ساتھ ان کی کیڈنی کا بھی ایشو ہے اور اس سلسلے میں میں عوام کو بھی ریکویسٹ کروں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ گوگل سرکار جو ہے گوگل سرکار کو کا جو لنک ہے ان کی بیماری کی ریفرنس سے اگر وہ پروڈیوسر صاحب میں بھی سکرین پہ چلا دیں تو اس سے عوام اگر گوگل پہ جائیں گے تو اس کا سارا تصیر ان کے سامنے آ جائے گی ان کی بیماری جو ان کے داکٹر ان کے ذاتی داکٹر مالج نے بتائی ہے وہ بھی ہم دکھا دیں گے عوام کو اور اس کے بارے میں داکٹر گوگل کیا کسی داکٹر کو ہم نے اس لیے نہیں لیا کہ داکٹر سارے در رہے ہیں در رہے ہیں اب جتنے پاکستان میں موجود دل کے ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب نے آت کون لائے میاں صاحب کا جو دل کا معاملہ ہے وہ ہے بھی ذرا سنسیٹف پہلے اس کا الیکٹرونک علاج ہو رہا تھا تو اس کی وین رپچر ہو گئی جس کی وجہ سے پھر بائی پاس کرنا پڑا بہت کمپلیکس ہو گئی پھر اس کے بعد بھی انہیں پرابلم ہوئی اب جو ڈاکٹرز نے انہیں ریکمنٹ کی ہے وہ ان کی انجیو گرافی ریکمنٹ کی ہے انجیو گرافی جب آپ کرنے کیلئے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے انجیو پلاسٹی کی بھی تیاری کی ہوتی ہے کہ آپ سٹنڈ ڈالنا پڑے تو وہ بھی ڈال سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ بائی پاس کا ارینجمنٹ بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی سیچویشن ڈیویلپ ہو اس کو ڈیل کیا جا سکے اس لحاظ سے آپ کریں کوئی ڈاکٹر نہ کھولنے کو تیار نہیں ہے ہاں تو جو پنجاب اور یہاں جتنے ڈاکٹر ہیں وہ کیسے ہیں یہ ہم کیسے اٹھائیں بائیل ریجیکٹ ہوگی تو پھر تو صحت کا معاملہ زیادہ خراب ہو جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر بیل ریجیکٹ ہوتی ہے یا بیل ہوتی ہے میاں صاحب کو ٹریٹمنٹ سے انکار نہیں کرنا چاہیے آپ تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر انکار کر رہے ہیں نہیں میاں صاحب کو دوائی لینا اور وہ کرنے سے اور دوسری طرف جو حکومت پنجاب نے انہیں آفر کی ہے کہ اگر وہ باہر سے اپنا کوئی ڈاکٹر بلانا چاہتے ہیں تو اس کو وہ فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اگر ان کیسے ان کی بیل نہیں ہوتی تو انہیں اس فسیلیٹی کو ضرور اویل کرنا نہیں آپ کو لگتا ہے اگر ان کی بیل نہیں ہوتی تو پی ایم ایل این کی سیاست میں کوئی تبدیلی آئے گی دیکھیں جی پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے وہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب سے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف ٹرانسفارم ہو رہی ہے پوری پارٹی جو ہے وہ اب آپ مہم منظر نامے کی طرف ہی آ جاتے ہیں پوری جو پی ایم ایل این جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنا رخ بدل چکی ہے پہلے جو میاں صاحب کی طرف دیکھتے تھے وہ آج جو ہے وہ شہباز صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور شہباز صاحب یہ بڑے شد و مت سے سب کو بتا بھی رہے ہیں کہ میرا ہی بیانیہ تھا اور میری ہی پرفارمنسی پر شہباز صاحب بھی چاہتے ہیں بیل ہو جائے دیکھیں جی شہباز صاحب تو چاہتے ہوں گے بیل ہو جائے لگے جان بار تو پیچھے ہم آرام سے کھیلیں چونکہ میاں صاحب جب تک جیل میں ہیں تو ان کے جو ڈیزائنز اور پلانز ہیں ان کی ایمپلیمنٹیشن کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے اور ایک جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیل شہباز کے لیے بھی آسانی ہے اور یا شہباز کے لیے مشکل ہے ان کی بیل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیل جو ہے ہونے کی صورت میں شہباز صاحب کے لیے فی الحال آسانیہ ہو سکتی ہیں اور نون کے لیے بھی آسانیہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہوں گی اور اگر نہ ہوئی تو شہباز بھی مشکل میں ہے نون بھی مشکل میں ہے اور پورا بحول بھی مشکل میں ہے اگر ان کی بیل نہیں ہوتی لہذا کافی ڈیپینڈ کرتا ہے بیل ہوتی ہے تو مندرنامہ اور ہے بیل نہیں ہوتی بیل عدالت میں ہونی ہے منظر نامے میں فرق آئے گا منظر نامے میں بیل ہونے کی صورت میں اور بیل نہ ہونے کی صورت میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب شہباز شریف صاحب اتنی سپیس نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا جی کہ وہ بیل ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں بہت بڑا کوئی اپنے لئے رول ریکھتی ہیں اور میاں صاحب بھی یہ فیصلہ کر چکے ہیں جیل کوئی انہیں بھی زیادہ اچھی نہیں لگتی پھر بچوں کے معاملے میں جیل کا معاملہ جب آتا ہے تو اس میں وہ سینسٹیف ہیں تو اس لحاظ سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہر دو صورتوں میں اب کوشش یہ ہوگی کہ شہباز شریف صاحب کی طرف اب عمران خان صاحب کا جو اس میں سے امتحان ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ مال مسروکہ تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے بیل ہوگے پھر تو نہیں پہنچ سکیں گے آپ کو کس نے کہا ہے یا وہ دل کے گردی گھومتے رہیں گے تو یہ اصل مال مسروکہ کا ایشو ہے اور چیک بھی ان کا وہی ہے اور عوام کے لیے ان کا ٹیسٹ بھی وہی ہے